بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز 24 پاک سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا بیل بٹن میں آل کا آپشن سلٹ کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری ایک صحت سے متعلقہ انتہائی اہم خبر آئی ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے مشرق وستہ خاص طور پر سعودی عرب سے متعلقہ ایک بڑی خبر شیر کی ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں زیابتیس یعنی کہ شوگر کے مریضوں میں مسلسل اور بڑی تیزی سے اضافہ ریکارڈ پر آ رہا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا کہ شوگر کے مریضوں میں اضافے کی بڑی وجہ خراب خوراک اور جسمانی ورزش کا فقدان ہے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہوم ڈلیوری نے تو لوگوں کو اور سست کر دیا ہے فاسٹ فوڈ کے رواج نے معاشرے میں حد سے زیادہ مٹاپہ عام کر دیا ہے مٹاپے کے عارضے میں مبتلا افراد توجہ طلب حد تک بڑھ گئی ہے اس بارے میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں شوگر کے مریضوں کی تداد اس وقت سنتیس لاکھ کو کروس کر چکی ہے زیابتیس اثر حاضر کا ایک بھیانک مرض ہے جو دنیا بر میں پھیل رہا ہے بیس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد اس میں مبتلا سعودی عرب میں کافی زیادہ دیکھے جا رہے ہیں شوگر کی بنا پر مرنے والے افراد کی تداد میں بھی اضافہ ریکارڈ پر آیا ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں مٹاپے کا تناسف ساٹھ فیصد ہے اور اس سے اٹھائیس شارعہ سات فیصد ایسے افراد ہیں جن کا وزن حد سے زیادہ ہو چکا ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت میں ستر فیصد مرد اور پچتر فیصد خواتین مٹاپے کے مرز میں مبتلا ہیں اسی لیول پر ان میں شوگر کا مرز بھی کافی زیادہ پھیل رہا ہے سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ انیس عرب ریال کی لگ بگ اس تمام سیٹ اپ پر خرچہ آتا ہے عدویات کافی مہنگی ہیں لہٰذا غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری ایکسسائز یعنی ورزش کو اپنا معمول بنائیں فاس بورڈ یا دیگر کیلوریز والی چیزوں کو کم سے کم استعمال کیا جائے ورزش کو لازمی اپنا معمول بنائیں تاکہ مٹاپے سے بچیں مٹاپہ سو بیماریوں کو لے کر آتا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم